ایک بار کسی شخص نے خلیفہ حارون رشید سے پوچھا آپ بہت حاضر دماغ ہیں کیا کبھی آپ کسی بات پر لا جواب بھی ہوئے؟ انہوں نے کہا ہاں پہلی مرتبہ ایک عورت کا بیٹا مر گیا اور وہ رونے لگی میں نے اسے کہا آپ مجھے اپنا بیٹا سمجھیں اور غم نہ کریں وہ بولی میں اس بیٹے کے مرنے پر کیوں نہ آنسو بہاؤں جس کے بدلے خلیفہ میرا بیٹا بن گیا دوسری مرتبہ مصر میں کسی شخص نے حضرت موسیٰ ثانی ہونے کا دعویٰ کیا میں نے اسے بلوا کر کہا کہ حضرت موسیٰ کے پاس تو اللہ کے موجزے تھے اگر تو موسیٰ ہے تو کوئی موجزہ دکھا اس نے جواب دیا حضرت موسیٰ نے تو موجزے تب دکھائے تھے جب فیرون نے خدای کا دعویٰ کیا تھا تو خدای کا دعویٰ کر میں موجزہ دکھاتا ہوں تیسری مرتبہ لوگ ایک گورنر کی غفلت اور کاہلی کی شکایت لے کر آئے میں نے کہا کہ وہ شخص تو بہت نیک شریف اور اماندار ہے انہوں نے کہا پھر اپنی جگہ اسے خلیفہ بنا دیجئے تاکہ سب کو فائدہ پہنچے